موسیقی سب سے پہلے آپ کو خبر دیں یورپ جانے کی کوشش میں پاکستان کے 28 شہری اٹی کے ساحل کے قریب ڈوب کر جام بہاک ہو گئے ہیں غیر کارونی پاکستانی مہاجرین ایک کشتی میں سوار تھے جو سمدر میں چٹان سے ٹکرا گئی مزید بارہ پاکستانی بھی کشتی پر سوار تھے جو اب تک لا پتا ہے کشتی ڈوبنے سے کل 45 افراد جام بھاک ہوئے ہیں کشتی میں 120 سے زائد افراد سوار تھے سات سو روپے ہو گئے حاجی صاحب انشاءاللہ جلد ہی دے دوں گا میرا بیٹا واپس آجے وہ پیسے دے گا تو آپ کے سب خاتے کلیر کر دوں گا پچھلے چار ماہ سے آپ یہی کہتے آ رہے ہیں حاجی صاحب تھوڑا ہم پہ بھی رحم کیجی یہ آخری دفعہ ہے معزز بندے ہیں آپ چلیں بہت بہت شکریہ اپو اپو یہ کون ہے بیٹا یہ حاجی صاحب ہے ہم سے اگلی گلی میں گھر ہے ان کا لیکن حالات کی تنگی اور بیٹے کی غیر موجودگی نہیں ہے کی بھی کمر تو ہوتی ہے موسیقی لو قیون کی اممہ اب تو دکاندار نے بھی خبردار کر دیا ہے ادھار پہ آخری دفعہ راشن لے آیا ہوں چلو یہ مہینہ تو گزر جائے گا باقی اللہ رزق دینے والا ہے آج پانچ ماہ سولہ دن ہو گئے اسے گئے ہوئے کال نہیں آئی اس کی موسیقی ارے تم بیٹے میں رکھاتا ہوں موسیقی باقی موسیقی موسیقی کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کسی ڈاکٹر کو بلالاتا ہوں آخر پتہ تو چلے یہ بیماری جا کیوں نہیں رہی ارے رہنے دے گئیوں کیا بھوک بھوک کی بیماری جائے گی تو کچھ اس بیماری کا بھی سوچ لیں گے دے پیسے کہاں سے لاؤ گے اگر کہیوں میں ادھر ہوتا تو چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے اچھا اببا اب میں چلتا ہوں قیوم بیٹا کیا تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے اببا ہر پرندے کو اپنے آشیانے سے اڑان دھرنی ہی ہوتی ہے خیریت سے جو بیٹا اممہ چلتا ہوں آپ پریشان کیوں ہورے ہی ہیں کیوں پریشان نہ ہوں ماں ہونا کونسی ماں اپنے بیٹے کے لیے پریشان نہیں ہوتی اممہ میں کال کرتا رہوں گا آپ کو آپ نے پریشان نہیں ہوتی بس اب میری تو یہی دعا ہے اب جا رہے ہو تو صحیح سلامت جاؤ اور منزل تک پہنچو میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں اچھا چلتا ہوں راب راکھا اس دل پہ لگا کے ٹھےس جانے وہ کون سار دے جہاں تم چلے گئے ایک آہ بھر ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی تم روتی کیوں ہو آنسوں سے ناکیوں کی کول آئے گی نہ ہی روٹی اور نہ ہی دوائی اب پھر اگلے ماں کا راشن کہاں سے راؤ گے تم آج کی فکر کرو میں ہوں نہ کل کا دیکھ لوں گا جی حاجی صاحب کتنے پیسے چاہیے آپ کو کوئی پندرہ بیس ہزار روپے مل جاتے تو بہت ہیں اتنے میں میرا اور سکینہ کا دو تین ماہ گزارہ ہو جائے گا کمال کرتے ہیں حاجی صاحب پندرہ بیس ہزار بہت بڑی رقم ہے کچھ گروی رکھوانے کو ہے آپ کے پاس گروی رکھوانے کو تو میرے پاس کچھ نہیں ہے بس آخری دفعہ مہربانی کر دیں قیوم کی جلد ہی کال آ جائے گی تو وہ پیسے بھیجنا شروع کر دے گا پھر آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا ابھی تک اسی کے انتظار میں ہے حاجی صاحب جانے والے واپس نہیں آتے ان کا انتظار نہیں کیا جاتا میں نے سنایا کہ حکومت کشتی حادثے میں مرنے والوں کے ہاندانوں سے رابطہ کر رہی ہے آپ کو بھی جلد ہی کال آ جائے گی ارے وسیم صاحب یہ کسی بات کر رہے ہیں آپ قیوم اس حادثے میں نہیں تھا میرا دل نہیں مانتا وہ جلد ہی کال کرے گا مجھے پوری امید ہے آپ نے نہیں ماننا نہ مانے لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے پچھلا کرز بھی رہتا ہے آپ کا ہمارے اببہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اس لیے آپ کا لحاظ کرتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ گڑوی رکھوانے کو کچھ ہے اور نہ ہی آپ اپنے اس بیٹے کی آس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں بس آخری دفعہ مہربانی کر دیں برا وقت ہر کسی پہ آتا ہے آپ کے اببہ پہ بھی آیا تھا اچھا وقت بھی آئے گا مجھے پوری امید ہے ہمارے اببہ کے اچھے دن ان کے بیٹے لے کر آئے تھے لیکن آپ کے بیٹے کا تو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اچھے دن کیسے آئیں گے ارے رزوان حاجی صاحب کو باہر کا رستہ دکھاؤ خدا حافظ حاجی صاحب حسیم صاحب میری بات تو سن لیں سر بہت ہو گیا بہت مسائب سن لی ہے آپ کے ارے کدھر رہ گئے تھے آپ میں آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی پھلا بتا کے جایا کریں اب آپ بھی چھوڑ کے چلے گئے تو کہاں جاؤں گی میں آخر کہاں جانا تھا میں نے تمہارے علاوہ میرا ٹھکانہ ہی کیا ہے پوری زندگی عزت کمائی اس لیے کہ لوگوں کے ہاتھوں زلیل ہوتا پھروں ارے ہوا کیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اب کسی نے کیا کہہ دیا ارے وہ ہے نوسین اس کے پاس گیا تھا پیسے مانگنے بیزت کر کے باہر نکال دیا مجھے اور میں کرتا بھی کیا میرے پاس کچھ ہے جو نہیں صرف قیوم کی گھڑی رہ گئی ہے میرے پاس لیکن نہیں وہ دینے سے پہلے میں مر جاؤں تو بہتر ہے ارے یہ مرنے مرانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں ایسے نہ کریں میرا دل کھڑتا ہے بیٹھیں میں کھانا لے کر آتی لاؤ یہ مجھے پکڑا دو ارے کیا ہوا کہا بھی تھانا کہ ڈاکٹر کو چیک کروالو کچھ نہیں ہوا آپ بے فکر ہو کے کھانا کھائیں میں بس آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی شام ہو گئی ہے ڈاکٹر کا کیا کرنا سو جائیں آپ بھی کھانا کھا کے موسیقی 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 جی حاجی صاحب رزوان بیٹا ذرا وسیم صاحب کو تو بلانا انہیں بتاؤ کہ میں آیا ہوں ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے حاجی صاحب آپ جائیں وسیم صاحب ابھی آرام کر رہے ہیں ویسے بھی انہیں نے مجھے آپ کے لئے دروازہ کھولنے سے منع کیا انہیں بتاؤ کہ بس آخری بار آیا ہوں ایک آخری بات ان سے کرنی ہے پھر دوبارہ نہیں آؤں گا اچھا حاجی صاحب ادھر ہی رکھیں جی بتائیں حاجی صاحب کیا چاہیے آپ کو ایک تو آپ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ مجھے آرام سے نہیں رہنے دینا وسیم صاحب وہ کچھ پیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے آپ کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں مل سکتا آپ کو بات تو سنیں یہ یہ رکھ لیں یہ میرا آخری احساسہ ہے یہ رکھ لیں اور مجھے پیسے دے دیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ نہیں آؤں گا چیز تو نایاب لگ رہی ہے حاجی صاحب یہ لیں میرے پاس آپ کے لئے اتنے ہی ہیں اسے بھی احسان سمجھیں اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتے دس دس ہزار روپے صرف یہ تو بہت قیمتی اور انوال کھڑی ہے وسیم صاحب قیمتی ہوگی کسی زمانے میں اب تو بالکل بھی قیمتی نہیں ہے آپ کے پاس پڑے پڑے عرصہ ہو گیا ہوگا اسے اس لئے خدا کے لئے ماف کریں مجھے میرا آرام کرنے کا وقت ہے خدا حافظ مجھے چیز تو بات کرنے ایک ہے پیوم کیا ما پیوم کیا ما پیوم کیا ما گشاو کیا ہوا کیا اس نے کیا بات رہی ہے شاکرر صاحب کو لے کر آیا ہوں کہ تمہارا معنی کریں گے درد کر روح کو شاکرہ کہلی سانس پہنین خانس بھوت موسیقا 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 یہ خطرے کی کوئی بات نہیں تھوڑا سا ان کو انفیکشن ہو رہا ہے تھوڑی سی سوزشن ہر لکھتی ہے میں ان کو دبائی دکھتے تھا ہوں دبائی استعمال کر لیگے تو وہ فاتھوں گے موسیقا آپ یہ دبائی لیگے میں آپ کو دیکھتے ہیں موسیقا موسیقا یہ دبائی یہ دبائی لینے چاہتا صبح و شان اگر رفتے کے لیے یہ دبائی آپ نے استعمال کر لیگے اور ان کو کہنا ہے کہ آرام کریں انشاءاللہ اللہ سہیت ہے ہم مجھے اجازت دیں میں چلتا ہوں چھوڑیے اس کی کوئی ضرورت نہیں چھوڑیں چھوڑیں اس کی کوئی ضرورت نہیں دکٹر صاحب میں کسی اور کے احسان دے لنے کی ضرورت نہیں احسان کی کیا بات ہے یہ میرا فرض ہے اگر میں اس کو نہیں ادا کروں گا تو کون ادا کرے گی اور جہاں تک رسک کی بات ہے تو رسک اور شفاہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں آپ دعا کریں انشاءاللہ وہ مجھے رسک اور آپ کو شفاہ دے گی بہت چکے ڈاکٹر صاحب اللہ ہوتا کامے حافظ رہے یہ ڈاکٹر کو فیس دینے کے لیے پیشے کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ تم نے تو کہا تھا اب اسی میں قرض دینے سے منع کر دیا ہے کہیں کہیں تم نے کیوں کی گھڑی تو نہیں بیچ ڈالی تو کیا کرتا میں جو ہے اس کا خیال کروں یا جو نہیں اس کی یاد کو ساتھ جوڑے رکھوں یہ تم نے کیا کیا؟ بیٹی کی یاد پیش ڈالی تو یوں کی انما اٹھ جاؤ کوئی آپ آکھا ہوا کہ نہیں ہاں بہتر ہوں آپ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فرد نہیں پڑنا تھا تو نانت ہے ارے چھوڑو میں مہینے کا راشن لینے جا رہا ہوں جلد ہی واپس آؤں گا تم زیادہ کام مت کرنا موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے لے گیا کوئی اور وہ بھی کیا سکتا ہے اب ہم کیا کھائیں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے مجھے ہو جانے پھر آج خود مجھے تو